بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیز بہترین نصیحتیں ہر بات میں ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا احتمام کیا کریں اس سے دل میں گہرا نور اور دلی سکون پیدا ہوتا ہے جہاں تک ہو سکے ذکر کرنے والوں کے ساتھ رہا کریں اس سے دل میں نور، ہمت اور شوق پیدا ہوتا ہے کسی مسلمان کو اگرچہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو چھوٹے درجے کا ہی کیوں نہ ہو اسے حکیر مت سمجھا کریں اگر کوئی شخص کوئی بات تمہاری طبیعت کے خلاف کرے تو تھوڑا سبر کر لیا کرو جلدی سے کچھ کہنے سننے مت لگ جایا کرو خاص کر غصے کی حالت میں بہت احتیاط کیا کرو گانے کبھی مت سنا کریں بروز قیامت پگھلا ہوا سیسا کانو میں ڈالا جائے گا اگر قرآن پاک پڑھتے ہو تو روزانہ قرآن پاک پڑھا کرو کوسنے اور تانہ دینے اور غیبت سے زبان کو بچائے رکھو پانچوں وقت نماز پڑھو اور جی لگا کر تھام تھام کر پڑھو رکو سجدہ اچھی طرح کیا کرو بہشتی زیور پڑھتے رہا کرو سن لیا کرو یا کسی سے پڑھا لیا کرو اس پر عمل بھی کیا کرو اولاد کے ہونے یا زندہ رہنے کے لیے ٹونے ٹوٹ کے مت کیا کرو فال مت کھلوایا کرو یہ گناہ کبیرہ ہے خلاف شرع لباس مت پہنا کرو یہ نار جہنم کا سبب ہوگا کوئی کام نام کے واسطے مت کیا کرو جو کتاب پڑھنے لگے ہیں یا دیکھنے کے لیے مول خریدنا چاہتے ہیں تو پہلے کسی عالم کو دکھا دیا کریں اگر وہ صحیح اور معتبر بتلائیں تو خرید لیں ورنہ نہیں لیں کبھی اپنے کو صاحب کمال مت سمجھا کریں جو بات زبان سے کہنا چاہو پہلے سوچ لیا کرو جب خوب اتمنان ہو جائے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی دین یا دنیا کی ضرورت ہے یا فائدہ ہے اس وقت زبان سے نکالو کسی بڑے آدمی کی بھی بڑائی نہ کرو نہ سنو کسی ایسے درویش پر جس پر کوئی حال درویشی کا غالب ہو اور وہ کوئی بات تمہارے خیال میں دین کے خلاف کرتا ہو تو اس پر تانہ مت کیا کرو مال و عزت کی تماؤر حرص مت کیا کرو تعویز گنڈوں کا شغل مت رکھو اس سے عام لوگ گھرے رہتے ہیں دنیا کا کام بہت مت بڑھایا کرو بے ضرورت سامان جمع مت کیا کرو جہاں تک ہو سکے تنہا رہا کرو بے فائدہ اور بے ضرورت لوگوں سے زیادہ مت ملا کرو اور جب ملنا ہو تو خوش خلقی سے ملو اور جب کام ہو جائے تو فوراں ان سے الگ ہو جائے کرو خاص کر جان پہچان والوں سے بہت بچا کرو تو اللہ والوں کی صحبت دھونڈو یا ایسے معمولی لوگوں سے ملو جن سے جان پہچان نہ ہو ایسے لوگوں سے نقصان بہت کم ملا کرتا ہے اگر تمہارے دل میں کوئی کیفیت پیدا ہو یا کوئی علم عجیب آ جائے تو کسی معتبر عالم سے مشورہ ضرور کر لیا کرو اپنے پیر سے کسی خاص شخص کی درخواست مت کیا کرو ذکر سے جو اثر پیدا ہو سوائے اپنے پیر کے یا اپنے استاد کے کسی سے ذکر مت کیا کریں بات کو نباہ مت کرو بلکہ جب تم کو اپنی غلطی معلوم ہو جائے تو فوراں اقرار کر لیا کرو ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ رکھو اسی سے اپنی حاجت عرض کیا کرو اور دین پر قائم رہنے کی درخواست کیا کرو موسیقی